وقت کے ساتھ سکوٹر جیسے ہی پرانا ہوتا ہے یہ جو کالا والا حصہ ہے یہ فیڈ ہونے لگتا ہے ایک صافد لیئر بیٹ جاتا ہے جس سے سکوٹر کا گلیز چلا جاتا ہے میں کھڑیدہ ہوں ٹائر شائن یہ کوئی پیٹ سپورٹ نہیں ہے یہ ٹائر کے ساتھ ساتھ پلاسٹیک میٹ فلاپ اور ڈیش بورٹ کو بھی آپ کلین کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں ایک صاف کپرہ لے کے پہلے سکوٹر کو صاف کیجئے پانی استعمال مت کیجئے صاف کرنے کے بعد اس سپنج میں آپ کو یہ سلیوشن ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے اس ایریا میں آپ کو رگر رگر کے اس کو اپلائی کرنا پڑے گا جیسے آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں آپ دیکھیں شائن واپس پھر سے آ جا رہا ہے یاد رکھئے یہ سپیڈو میٹرڈ ایریا میں اس کو آپ اپلائی مت کیجئے اس سے نقصن ہو سکتا ہے تو جہاں پہ آپ کو میک فینش ہے کالا ایریا ہے وہ آپ اپلائی کیجئے اور دیکھیں سکوٹر اگتم نیا جیسا لگ رہا ہے